یہ بات تب کی ہے جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی نننی سی آنکھیں اور مڑی ہوئی انگلیاں تھی یہ بات تب کی ہے جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی ننگے سے شریر پہ نیا کپڑا پہناتا تھا اید وید کی سمجھنا تھی پر پھر بھی میرے ساتھ مناتا تھا گھر میں خانے کے واندے تھے پر ایوڈی میں پیسہ جڑ رہا تھا اور اس کے خودکیز اپنے عدورے تھے پر میرے لیے بن رہا تھا یہ بات تب کی تھی جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی وقت کٹا سال بڑھا پر تب بھی سب انچان تھا میں پھر بھی اس کی جان تھا بستر کو گھیلا کرنا ہو یا پھر راتوں کو رونا ایک باپ ہی تھا جس سے چھینہ میں نے اس کا سونا تھا صبح و فجر تک گودوں میں کھلاتا چھولوں میں ہلاتا پھر دن میں کماتا شام میں چلا آتا کبھی خود سے پریشاہ کبھی دنیا کا ستایا تھا ایک باپ ہی تھا جس نے مجھے روتے ہویا سایا تھا الفاظوں سے تو گنگا تھا میں پر وہ میرے اشارے سمجھ رہا تھا میں خود اس بات سے حیرہ ہوں آج کی کل وہ مجھے کس طرح پڑھ رہا تھا اببہ تو چھوڑو یار ابھی آ بھی نکلنا تھا پر وہ میری ہر فرمائشوں کو پورا کر رہا تھا اور میں بھی اس کے لاد پیار میں اب ڈھلنے لگا تھا گھر سے وہ نکل نہ جائے اب اس کے قدموں پر نظرے رکھنے لگا تھا اور مدے تو ہزار تھے بازار میں اس کے پاس پر کب ڈھل جائے گا سورج اس کو اس کا انتظار تھا اور میں بھی دروازے کی چوکٹ کو تاکتا رہتا تھا جب ہوتی تھی دس تک تو واکر سے جھاکتا رہتا تھا دیکھ کے اس کی شکل میں دور سے چلاتا تھا جو بھی اشارے مجھے آتے تھے اس سے اسے اپنے قریب بلاتا تھا وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ مجھے سینے سے لگاتا تھا کبھی ہوا میں اچھالتا تھا کبھی کرتب دکھاتا تھا میری ایک پسکان کے لیے کبھی ہاتھی کبھی گھوڑا بن جاتا تھا اور سو سکوں رات بر سکون کے ساتھ اسی لیے پوری رات ایک کروٹ میں گزارتا تھا اسی لیے پوری رات ایک کروٹ میں گزارتا تھا پر وہ بچپن شاہد اب سو چکا تھا اور میں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے لگا تھا اس کی قربانی کو اس کا فرض سمجھنے لگا تھا چاہے وہ پھر خود بینا پنکے کے سونا ہو یا مجھے ہوا میں سلانا یا پھر عید کا وہ خود پرانا کپڑا پہننا ہو اور مجھے نیا پہنانا یا تپتے ہوئے بخار میں وہ ٹھنڈے ماتے پہ رکھی ہوئی پٹیاں ہو یا میری ہر زپ کے آگے جھگ جانا وہ بچپن تھا وہ گزر گیا وہ رشتہ تھا وہ سکڑ گیا اور میں اس قربانی کے بوجھ کو اٹھا نہیں پایا اسی لیے وہ شہر میں کہیں دور چھوڑ آیا نیا شہر تھا نیا شہر کی ہوا مجھ پہ چڑھنے لگی تھی اپنے باپ کی ہر نصیحت مجھے ایک بچپنہ لگنے لگی تھی کام جو مل گیا تھا پیسہ جو آنے لگا تھا کیا ضرورت ہے باپ کو یہ سوچ مجھ میں پڑھنے لگی تھی اور ادھر میرا باپ بیچین تھا میری یاد میں کہ کچھ روز تو گھر آجا بیٹا بس یہی تھا اس کی فریاد میں اور میں اس سے حساب لینے لگا تھا جو دنیا کا کرزدار بن چکا تھا کیا ضرورت ہے تمہیں اببو اتنے پیسے کی اب یہ سوال کرنے لگا تھا اب گھڑی کا کاٹا پھر پلٹ چکا تھا کل تک میں کسی کا بیٹا تھا آج کسی کا باپ بن چکا تھا اور حسراتوں کا سویٹر میں بھی بھننے لگا تھا کل کیا کرے گا میرا بیٹا میں بھی یہی سوچنے لگا تھا اب دنیا میں نہ اس سے کوئی آگے تھا نہ کوئی اپنا تھا سب پر آیا تھا بس وہی ایک سپنا تھا تب مجھ میں ایک جذبات امرنے لگا تھا جس جذبات سے میں ہمیشہ انجان تھا کہ کل کیا گزری ہوگی میرے باپ پہ اب مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا بیلوس محبت کی مورت ہوتا ہے باپ جو لفظوں میں نہ بنا جائے اور قلموں سے جو نہ لکھا جائے وہ ہوتا ہے باپ جو روتے ہوئے کو ہسا دے اور خود کو معذور بنا کے تمہیں کھڑا کر دے وہ ہوتا ہے باپ اور یہ ایک میسیج پوری عوام کے لیے کہ ایک روز ایک روز ایک روز تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ مسروف تم تھے عمر دراز وہ ہوگا ایک روز تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ مسروف تم تھے عمر دراز وہ ہوگا جس کی انگلی کا سہارا پکڑ کی چلا کرتے تھے آج وہی چھڑی کا طلبگار ہوگا اور جس کے صدقے میں جی رہے ہو آج کل وہ نہ رہے تو کیا ہوگا پر ابھی وقت بچا ہے کچھ خاص تمہارے پاس تب تک جب تک باپ کا سایہ تمہارے ساتھ ہوگا اور جنت کی طلبگار ہو تو سینے سے لگا لینا کیونکہ وہی کل جنت کا سردار ہوگا سب گلے شکوے مٹا کے چپک جانا اس کو کیونکہ آج تو باپ ہے پر وہ کل تمہارے ساتھ نہ ہوگا کل تمہارے ساتھ نہ ہوگا اور میں اس نظم کا کوئی نام رکھ نہیں پایا کیونکہ میں باپ کو ایک لفظ میں بتا نہیں پایا شکریہ شکریہ